السلام علیکم ویلکم ڈو میچ چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ یوٹیوب سٹوڈیو کی اپلیکیشن کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہو کس طرح سے اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کو ایزی ری پلی سٹور سے مل جائے گی آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے بعد اپنے چینل کو اس میں لاغ ان کر لینا ہے یہاں سے میں اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں تو سب سے اوپر آپ کو انیلیٹکس کا فیچر مل جائے گا اس میں آپ کو اپنے چینل کا 28 days کا ڈیٹا شو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو ویو مر کا آپشن مل جاتا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پورے چینل کا انیلیٹکس شو ہو جائے گا آپ کے پاس سب سے اوپر آپ کو اوور ویو کا آپشن مل جاتا ہے تو نیچے آپ کو 48 hours کے ریال ٹیم ویوز مل جاتے ہیں اس کے نیچے جو آپ نے last time ویوز پبلش کیوں گے ان کی ویوز شو ہو گے تو اس کے نیچے آپ کو watch time ویوز سارا کچھ شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو revenue, discovery, audience, interactive content اور playlist کا اوپشن مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم discovery کو اوپن کر لیتے ہیں سب سے اوپر آپ کو impression کا اوپشن مل جائے گا تو یہاں سے آپ اپنے 28 days کا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے چینل کا اوپشن آپ پورا ہے یا down نیچے آپ کو impression click through rate کا اوپشن مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنے چینل کا ctr شو ہو جائے گا آپ کی چینل کی ctr اور adsense کی ctr میں فارق ہوتا ہے چینل کا ctr جتنا زیادہ ہائی ہوگا اتنا آپ کی چینل کے لیے اچھا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں نیچے آپ کو traffic source کا اوپشن مل جاتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کین سورسز کی وجہ سے سرچ میں آ رہی ہیں اس کے بعد ہم audience پر click کر لیتے ہیں تو سب سے اوپر آپ کو gender کپشن مل جائے گا نیچے آپ کو اپنی view اور اس کی age کا پتہ چل جائے گا اس کے بعد آپ کو top countries کپشن مل جاتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے country میں سے سب سے زیادہ لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس application کے main page پر آنے کے بعد سب سے اوپر آپ کو آپ کی last publish ویڈیو شو ہو جائے گی اور یہاں سے اس کے ranking بھی شو ہو جائے گی اس کے بعد نیچے آپ کو آپ کی ساری public private unlisted ویڈیوز شو ہو جائیں گی تو یہاں سے نیچے آپ view more پر click کرنے کے بعد اپنی ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ کو آپ کی comments کا option مل جاتے تو یہاں سے آپ اپنے comments کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کسی ایک ویڈیو پر click کرنے کے بعد ہم اس کو open کر لیتے ہیں تو سب سے نیچے آپ کو go to video analytics کو option مل جائے گا یہاں پر click کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کی ساری details چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کے 48 hours کی views watch time سارا کو شو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر اوپر click کرنے کے بعد آپ اپنے ساری comments کو اکٹھا چیک کر سکتے ہیں آپ کی جتنی بھی ویڈیوز پر comment آئے گے وہ ساری یہاں پر اکٹھے آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر click کرنے کے بعد آپ اپنے سارے comments کو clear کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو setting option مل جاتا ہے تو setting پر click کرنے کے بعد اس کے بعد سب سے نیچے آپ کو appearance کو option مل جائے گا تو یہاں سے آپ dark theme کو enable کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ dark theme enable ہو چکی ہے اس کے بعد سب سے اوپر آپ کو notification کو option مل جائے گا تو یہاں سے آپ اپنے comments کے notification setting کو change کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے comments کے notification کو رکھنا ہے اسی طرح سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر click کرنے کے بعد آپ اپنے channel کا dashboard videos playlists comments analytics سارا کچھ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے میں ویڈیوز پر click کر دیتا ہوں تو ساری ویڈیوز ہمارے پاس show ہو جائیں گی اس کے بعد نیچے آپ playlist پر click کریں گے تو آپ کی جو بھی playlist آپ نے create کر رکھوں گے وہ ساری show ہو جائیں گی اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو comments کا option مل جاتا ہے تو یہاں پر click کرنے کے بعد آپ اپنے channel کے سارے comments کو check کر سکتے ہیں ایک ہی جگہ پر تو یہاں پر again آپ کو analytics کو option مل جاتا ہے تو یہاں پر click کرنے کے بعد آپ اگین سے اپنے چینل کا انیلیٹکس اسی طرح سے چیک کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر آپ کو صرف 48 آورز کی ویوز شو ہوں گے تو یہاں پر آپ اس پر کلک کرنے کے بعد اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7, 28, 93, 65 لائف ٹائم کی ویوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ وائٹ ٹائم ویوز سارا کچھ لائف ٹائم کا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایوریج ویڈیو ریشن کا اپشن مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ last 28 days میں کتنے منٹ تک لوگوں نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھا اس کے بعد اگر آپ کے ویوز آپ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بھی شو ہو جائے گی تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ سارا چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے ویوز آپ کے بڑھ چکے ہیں تو یہاں سے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو نیچے آپ کے وہ ویڈیوز بھی شو ہو جائیں گی جن کی وجہ سے آپ کے ویوز بڑھ گئے تھے اس کے بعد سب سے نیچے آپ کو search term کا option مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسے tags کی وجہ سے آپ کی ویڈیو سارچ میں آ رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ